اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی ریفریشنگ اور بہت ہی ٹیسٹی منٹ مارگریٹا کے ریسپی شیئر کروں گی یہ ڈرنک جدنی ٹیسٹی ہے اتنی ہی زیادہ ایکسپینسیو بھی ہے کیونکہ جب ہم ریسٹورنٹ میں جا کے اس ڈرنک کو اوڈر کرتے ہیں تو یہ ڈرنک ہمیں تین سو چار سو سے کم نہیں ملتی جبکہ یہی ڈرنک اگر ہم گھر میں بنائیں تو اس ڈرنک کا ایک گلاس صرف اور صرف ہمیں پچاس روپے کا پڑے گا تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک دم اوٹھینٹک ریسٹورنٹ جیسے منٹ مارگریٹا کے ریسپی شیئر کروں گی جس کا فلیور اور ٹیکچر سیم ریسٹورنٹ والا ہوگا صرف اور صرف پانچ میرے میں یہ ڈرنک بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزے کے لگتی ہے تو چلیں آئیں پھر جلدی سے اس مزے دار سے ڈرنک کو بنانا ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو منٹ مارگریٹا کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو انگریڈنٹ چاہیے وہ ہے لیمن تو یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کے لیمن لیے ہیں دوسرا جو مین اس کا انگریڈنٹ ہے وہ ہے مینٹ یعنی کے پودینہ یہاں پہ اس ڈرنک کو بنانے کے لیے جو سب سے مین بات ہے وہ اس پودینے کی ہے کہ آپ نے اس ریسپی میں فریش پودینے کا استعمال کرنا ہے پودینہ جتنا فریش آپ یوز کریں گے اس ڈرنک کا فلیور اتنا ہی زیادہ مزے کائے گا تو یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کپ پودینے کے پتے لے لیے ہیں آپ نے اس پاتھ کا دھیان رکھنا ہے کہ صرف آپ نے پودینے کے پتے ایڈ کرنے ہیں اس کی ڈنڈیاں ایڈ نہیں کرنے ٹھیک ہے جو اس کے تنے ہوتے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے پودینے کو میں نے دو سے تین بار اچھے طریقے سے ووش کر لیا ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ مٹی اور ڈسٹ بغیرہ ہوتی ہے تو اسی لئے آپ اسے اچھے سے ووش کریں دن اس کے بعد آپ اسے یوز کریں اب یہاں پہ ہم نے ایک لیمن لیا ہے جس کو ہم کٹ کریں گے سلائس کی شیپ میں کیونکہ ہمیں اس لیمن کے سلائس چاہیے جس کا ہم لاسٹ پہ یوز کریں گے اور یہاں پہ میرے پاس ایک ووڈن سکیور ہے تو اس سکیور کے اندر میں ان سلائس کو لگا دوں گی اس طریقے سے تو اس کا ہم لاسٹ پہ یوز کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم اس کو کیسے یوز کریں گے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ڈرنگ کی طرف تو تیسرا جس میں ہم انگیروڈنٹ استعمال کریں گے وہ ہے آئس اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں اگر آپ فومی اور سلشی منٹ مارگریٹا بنانا چاہتے ہیں جو کہ ریسٹورنٹ میں ملتی ہے تو اس کے لئے آپ نے زیادہ آئس کا یوز کرنا ہے تو آئس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ لیا ہے تو یہ تین اس کے مین انگیروڈنٹ ہو گیا ہے اب ہم اس ڈرنگ کو ریڈی کریں گے تو یہاں پہ ہم ایک جوسر بلینڈر لیں گے جو کہ تقریبا ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے تو اس جوسر بلینڈر میں ہم آئس کیوں کو ڈال دیں گے تو آئس ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں دو بڑے چمچ شوگر کے ایڈ کر دیں گے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سکیپ کر کے سٹیویا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو شوگر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ون ٹی سپون کالا نمک ایڈ کر دیں گے یہ جو کالا نمک ہے یہ آسانی سے ہر پنساری کی شوپ سے ایزی ری مل جاتا ہے اور بہت ہی سستا مل جاتا ہے اب یہاں پہ آئس مجھے ابھی بھی کم لگ رہی تھی تو اس لئے میں نے آئس اس میں اور ایڈ کر دی ہے اب یہ سمجھ لیں کہ ہاف جگ کے جتنی میں نے اس میں آئس ایڈ کی ہے تو آئس ہم نے ایڈ کر دی ہے تو اب ہم اس میں پدینے کے پتے شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیں گے جو سٹارٹ میں میں نے آپ کو تین لیمن دکھائے تھے ان تین لیمن کو میں نے اچھے سے نچھوڑ لیا ہے اور اس کے جو بیچ ہے وہ میں نے نکال دی ہے اور ان تین لیمن کا جوس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھا ہم یہاں پہ تین گلاس کے جتنی ڈرنک بنا رہے ہیں اتنی قوانٹی سے آپ کے تین گلاس ایزیلی بن جائیں گے تو بس یہی چیزیں اس میں ڈالیں گے اور اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں ہوگی تو اب ہم اس کو بند کر دیں گے اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے تو پہلے تھوڑا تھوڑا چلا کے ہم اس کو بلینڈ کریں گے تاکہ اس میں جو ہم نے آئس ڈال دی ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹوٹ جائے تو یہ دیکھیں آئس ہماری چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹوٹ گئی ہے تو اب ہم اس میں سوڈا باٹر ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں سپرائٹ کی بوتل کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو سیون اپ یا سپرائٹ یا کوئی بھی وائٹ سوڈا جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو تقریباً ایک گلاس میں نے اس میں سپرائٹ کی بوتل ایڈ کی ہے تو بس اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے اس ڈرینک کی فومی اور سلشی لک جو ہے نا وہ یہ ہے اگر آپ کے پاس یہ لک آگئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ریسٹورنٹ والی لک اچیو کر لی ہے ڈرینک ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو گلاس میں ایڈ کریں گے اور اسے فائنل لک دیں گے یہ دیکھیں کتنا مزے کا اور سیم ریسٹورنٹ والا اس کا ٹیکچر آیا ہے اور بہت ہی مزے کی یہ بن کے تیار ہوئی ہے ہماری گریٹا گلاس میٹ کرنے کے بعد اس میں کوئی اچھا سا سٹرول لگا دیں ساتھ ہی ہم نے اس کی جو پریزنٹیشن کے لیے لیمن سٹک ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کے اوپر میں نے چھوٹے چھوٹے سے پدینے کے پتے لگا دیئے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کے ریسٹورنٹ والی لک کا ہی ہے اور یقین کریں سیم وہی ٹیکچر اور سیم ریسٹورنٹ والا فلیور ہے اس کے درینک کا تو آپ اس درینک کو انجوائی کریں آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ اسے شیئر کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے درینک بن کے ریڈی ہوتی ہے میری تو یہ فیورٹ درینک ہے اب آپ نے مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ درینک کیسی لگی اور آپ کی یہ فیورٹ ہے کے نہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ اسی طرح کے مزے مزے کی ریسپیز کو ووچ کر سکیں تو چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اپنا ٹھیر سارا خیال رکھے گا اگلی ریسپی تک لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ